اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اس ویڈیو میں آپ کا محرم الحرام کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے معلومات فرام کروں گا محرم الحرام کیا ہے محرم الحرام اسلامی تقویم کے مہینوں میں سے ایک بہت اہم مہینہ ہے اور اس مہینے میں دسمی تاریخ کا روزہ رکھنے بھی مستحب ہے جس کی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے علاوہ عظیم اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہوتا ہے اور اس کی حرمت کی تاقید کے لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ اسلامی حجرت کی ابتدا کا مہینہ ہے اور کربلا کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا کربلا کا واقعہ کیا ہے واقعہ کربلا ایک بڑا واقعہ ہے جو دس مہرم الحرام 61 حجری میں عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا تھا اس واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا مہرم کے روزے کیسے رکھیں مہرم کے اہم دنوں میں روزے رکھنا سنت اور مستحب عمل ہے ان دنوں میں نو دس یا گیارہ دس مہرم کو روزے رکھ سکتے ہیں اشورہ کیا ہے اشورہ مہرم کے دس میں دن کو کہتے ہیں اور یہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے کر دوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پھر لائک لازمی کر دیکھتا تاکہ آپ کو نئی سے نئی معلوماتی آری کی اور تحقیق کی ویڈیو ملتی رہے تو اچھا آپ میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ حافظ